سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر شاہ ندیم ٹی وی سبسکرائب کیجئے ڈاکٹر شاہ ندیم ٹی وی کو آلٹینٹی کے بٹن کو دبائیے ہماری سب سے لٹیسٹ اپ ڈیٹس کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو آر میں آپ لوگوں کے ساتھ شہید الفکار لیپورٹو میڈیکل یونیورسٹی کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس شیئر کرنے جا رہا ہوں تو ان سب سے پہلے نائنے والے دوست میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیل کی آئیکن کو دبا دیں تاکہ میرے چینل پہ آنے والی لٹیسٹ اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں دوستو شروع کرتے ہیں آج کے اپنی ویڈیو دوستو شہید الفکار لیپورٹو میڈیکل یونیورسٹی نے جو ہے اپنے ریسینٹی کچھ ایڈمیشن اوپن کیے ہیں وہ ایڈمیشن کون سے ہے؟ شہید الفکار لیپورٹو میڈیکل یونیورسٹی نے جو ہے اپنے ایڈمیشن دوہزار اکیس بی ایس نرسین کے اوپن کیا ہے تو جو سٹوڈینٹ جو ہے ساتھ فروری دوہزار اکیس کو اس کے انٹری ٹیسٹ میں اپیئر ہوئے تھے اور انہیں انٹری ٹیسٹ جو ہے ففٹی پرسنٹ مارک سے ساتھ اپیئر کیا تھا کلیئر کیا تھا وہ اس چیز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ یونیورسٹی نے جو ہے پچیس فروری کو جو ہے آپ کا ریزارٹ بھی ایناؤنس کیا تھا تو اسی حواہ سے جو سٹوڈینٹ اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ پروسپیکٹس لے کے ستائیس اپریل مطلب اس منت کی ستائیس جو آج سٹارٹ ہو چکی ہے ستائیس اپریل سے لے کے جو ہے چھے مائی دوہزار اکیس تک اپلائی کر سکتے ہیں اور انہوں نے جو آپ کا شیڈول دیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے آپ کی جو سٹارٹ ڈیٹ ریجسٹریشن کی وہ سات اپریل دوہزار اکیس ہے لاسٹ ڈیٹ جو ہے آپ کی سات مائی دوہزار اکیس ہے اور آپ کا جو انٹرویو ہے وہ آٹھ مائی دوہزار اکیس کو ہوگا اس کے علاوہ انہوں نے آپ کا جو ہے الیجبیلیٹی کریٹریہ بھی دی ہے میں مزید آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے شہید علاقار لیبورٹو میڈکر جنورسٹی کی ویب سائٹ پر آ جانا ہے اپلائی کرنے کے بعد یہاں آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ان کی ایڈمیشن کی لیسٹ دی گئے ہے پوسٹ گریجویٹ اس کے علاوہ ایم بی بی ایس بی ڈی ایس مختلف ہے یہاں آپ ان کا ایجبیلیٹی کریٹریہ بھی چیک کر سکتے ہیں آپ کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ میٹریک ہے سینس اور ایف ایس ای کے ساتھ اس کے لیے انہوں نے آپ کی ایج بھی منشن کی ہوئی ہے چودہ سے لے کے پینتی سال تک اور آپ کا جو میریٹل سٹیٹس ہے وہ آپ ان میریٹ یا میریٹ وہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے علاوہ جو آپ ففٹی پرسنٹ مارک سے ساتھ ان کا جو ہے انٹری ٹیسٹ آپ نے کلیئر کیا ہوا ہو اور اس کے بعد انہوں نے آپ کو جو ہے آپ کا ایلیجیویٹ کریٹریہ بتایا ہے پوسٹ آر این بی ایس این کے لیے ٹھیک ہے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں میٹریک سینس کے ساتھ ہے اور انہوں نے کہا ڈیپلوما نرسنگ ہے ٹھیک ہے میڈ فائی میڈ وائف اور ٹو یئر کلینگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو ویلڈ ریجسٹریشن پاکستان انڈسٹرنگ کانسل آپ کے پاس ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ این او سی آپ کے پاس ہونا چاہیے جس میں آپ جاب کر رہے ہیں کسی بھی سیکٹر میں اور پھر وہی آپ کی کنڈیشن ہے فیفٹی پرسنٹ مارک جو ہے آپ کے انٹری ٹیسٹ میں آپ اپلیگیشن جو ہے اپنے آپ نے ساب میٹ کرنی ہے اور سات مائی دوزار اکی سے پہلے آپ نے ساب میٹ کروانی ہے اور آٹھ مائی کو جو ہے جنورسٹی آپ کا انٹرویو لے گی اور اس کے بعد جنورسٹی کوئی آپ کی جو ہے دیکویسٹ یا کوئی بھی آپ کی اپلیگیشن جو ہے ایکسپٹ نہیں کرے گی سات مائی کے بعد اس کے علاوہ میں آپ کو مزید انشال نوٹفکیشن دکھا دیتا ہوں یہ شہید ذالفکار لیپورٹو میڈیکل یونیورسٹی کی جانب سے شو کیا گیا ہے یا آپ کو دیا گیا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے پاس اتنا زیادہ کلیر فارم میں نہیں ہے کیونکہ مجھے اس کی زیادہ کلیر فارم میں نہیں ملا یہاں آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ان کا افیشل نوٹفکیشن ہے یہاں ان کی جو ہے ساری ٹارم اینڈ کنڈیشن یا آپ کی جو اپلیکیشن کی سمیشن ہے وہ کیسے کرنی ہے یا اگر آپ کو کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ ان سے کنٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں یونیورسٹی کی افیشل ویب سائٹ سے ان کا کنٹیکٹ نمبر لے کے یا اگر آپ کی کوئی بھی مسئلہ اس چیز میں آ رہا ہے یہ اپلیکیشن میں تو اسی کے ساتھ ہی ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ